حسین کی شہادت کی حسین کی امامت کی حسین کی شجاعت کی اور حسین سے محبت کی اکلامت ہے ازاداری حسین ازاداری واقعہ کربلا کے دکھ کو یاد رکھنے کا نام ہے یہ ازاداری ان ظالموں کے ظلم کے آگے سینہ سے پر ہونے کا نام ہے جن کے بارے میں امام عالی مقام نے فرمایا ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا خود ایک ظلم ہے آئیے دیکھتے ہیں ازاداری کا یہ سفر کہاں سے شروع ہوا اور ان چودہ سو برس میں کہاں کہاں تک پہنچا گھر جائے بھر جائے بھر جائے تمہیں گھر جائے واقعہ کربلا کے بعد سید الشہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے خاندان کے یتیم بچے بچیوں درد رسیدہ مستورات اور ستم رسیدہ بہنوں کو قید کر کے کیارہ محرم کو زہر کے بعد روانہ ہوا اور شہیدوں کے سر نیزوں پر رکھے گئے جب پیدی کوفے میں داخل ہوئے تو اہرِ کوفہ چیخیں مار مار کر رونے لگے عورتیں فریادیں کرنے لگیں بھرا کر ہوا بھرا کر لائی اہلِ کوفہ نے اتنا گریہ و غم کیا کہ اس سے پہلے نہ کبھی دیکھا گیا اور نہ کبھی سنا گیا غریب و سادہ و رنگی ہیں داستانِ حرم نہایت اس کی حسین اتدہ ہے اسمائی ازاداری اسی واقعے کے بعد جو سن ساٹھ ہجری میں پیش آیا اور پھر اس بیچارگی کا ماتن ہے جو امت کے ہر شخص کو کرنا پڑتا ہے جب یہ واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد جو لوگ یعنی بچ گئے ان لوگوں میں جو امام حسین کے قافلے میں تھے تو ازاداری تو وہیں سے شروع ہو گئی کہ ظاہر ہے آپ ان کی کیفیات کا اندازہ کر سکتے ہیں اگر آپ انسان ہیں تو جہاں جہاں سے جہاں جہاں یہ قافلہ گزرا وہاں لوگوں کا بہت برا حال ہو گیا اور لوگ جو ہے وہ دھاڑے مار مار کر روئے اچھا اسی کیفیت کو آپ سمجھ لیں کہ وہ کیفیت جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک آئی دمشت میں گریہ ازاری جب یزید کے حکم پر یہ قافلہ دمشت پہنچا تو گلی کوچوں میں آسووں کا سیلاب امنٹ پڑا غم غصے کا توفان اٹھ پڑا اور جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے درد انگیز خطاب کیا تو یزید کے محل کی عورتیں بھی بلک بلک اٹھیں درو دیوار لرز گئے اور بین کی آوازوں میں پتھر دلوں کو بھی پاش پاش کر دیا شام میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل آیال کی طرف سے گرپا کی گئی یہ پہلی عمومی مجلس اصا تھی بعد کے ایام میں یہ گریہ ازاری شام کے دور دراز مقاموں تک پھیلتی چلی گئے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں یہ کافلہ جب دمش پہنچا تو دمش کے بازاروں میں لوگ تباشہ دیکھنے کیلئے جمع ہو گئے تھے لوگوں نے دھول تاشے بجائے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ دمش کی گلیوں سے گزر نہیں تھی تو ان میں سے ایک بزرگ سے تعوی ہیں حضرت سعال بن سعیدین لوگوں سے پوچھے یہ کیا ہے تو لوگوں نے کہا آج حاکی موقعی فتح ہے اس میں لوگ جمع ہے تو وہ آگے بڑھ کر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی پاس آئے اور آپ کو سلام کیا حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارت فرمایا کہ آپ کون ہیں کہ دمش کے بزاروں میں ہمارا سی لوگوں نے تماشا دیکھا ہے ابھی تک ہم اس سلام کسی نے پیش نہیں کیا حضرت سعال بن سعیدین نے فرمایا کہ محضور نبی کریم علیہ السلام کا سعیدہ ہوں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارت فرمایا آپ وہ پہلے شخص ہیں جس نے ہمیں سلام کیا ہے والنہ اب تک لوگوں نے صرف ہمارا تماشا دیکھا ترکی میں ازاداری ترکی میں پہلی جنگ عظیم کے آخر تک عثمانی حکومت قائم تھی ان کے بعد جدید جمہوریہ ترکی قائم ہوئی اور آج تک قائم ہے اس وقت سے آج تک ازاداری مختلف شکلوں میں موجود رہی ہے